السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکمال احمد صدیقی اور بات یہ ہے کہ وہ عمرہ ظاہرین جو سفر کرتے ہیں عمرے کے لئے ہیں اور ایک تعداد ان میں ایسی ہوتی ہے جو شاید عمرے کے طوران آپ کو بھی ٹکرائی ہو اور ہمیں بھی ٹکرائی ہے کہ جو عمرے کے لئے ہیں تو جاتے ہیں لیکن اللہ معاف کرے کہ ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی ہے وہ وہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں لوگوں کو اپنی بیماری اپنی کوئی کمزوری مثال کے طور پر کوئی آنکھوں سے نابینہ ہے تو یہ کمزوری ظاہر کر کے کسی کے پاؤں میں جو ہے وہ پاؤں ٹھوٹا ہوا یا کوئی تکلیف ہے لنگڑا ہے تو یہ پرشانی ظاہر کر کے یا جناب کسی کا حادث صحیح نہیں ہے تو یہ اپنی جو بظاہر عضو کی آپ کی کمزوری ہوتی ہے اس کو ظاہر کر کے وہ لوگوں سے پیسے طلب کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنا گزارہ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر کیونکہ ہرمین شریفین ہے جنیا بھر سے لوگ آتے ہیں بلخصوص جمعے کے دن پیر کے دن بہت بڑی تطلاعات میں لوگ لنگڑ کرتے ہیں اور مکہ کی اگر بات کی جائے تو چوبیس گھنٹے وہاں لنگڑ ہو رہا ہوتا ہے مدینہ بھی مختلف جگہوں پر لنگڑ ہو رہا ہوتا ہے امیر حمزہ کے مزار پر آپ جائیں شہید و شہدہ پر تو پھر آپ کو وہاں کھانا خریدنے کی ضرورت نہیں پرتی وہاں مل جاتا ہے تو ایسے لوگ پھر گزارہ اس طریقے سے کر رہتے ہیں ایک دوری ایک کٹیگری ہو گئی دوسری کٹیگری وہ ہے کہ آپ گئے اور آپ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنا کھانا لے کے بھی گئے ہیں وہاں خریدتے بھی کھا رہے ہیں لیکن آپ کو ایسے دل چاہتا ہے کہ ہم کھانا جو ہے وہ ایسے ایک دو مقام بتانے جا رہا ہوں کہ جہاں لنگر شریف ہوتا رہتا ہے لیکن آپ اسے جو ہے وہ اپنی محتاجی نہ بنائیں بلکہ حصول ورکت کے لیے کبھی بھی اگر موقع لگے تو کھا لیں ٹھیک ہے لیکن مستقل آپ اگر کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لنگر ہو رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے نہیں کیا جاتا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بالخصوص وہاں جو ورکرز کام کرتے ہیں مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ اکثر وہی لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں تو ان کے بعد انتے پیسے نہیں ہوتے ان کی سیلریز ہزار بارہ سو پندرہ سو ریال ہوتی ہے تو وہ اس میں گھر بھی بیشتے ہیں پھر اپنا ماں کا رونگ پا کرایا اور اپنے اقراجات پورے کر رہے تھے تو وہ لوگ اکثر کھانا نہیں سکھاتے ہیں تو مکہ دل مقرمہ کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ مسجد حرام سے یعنی مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں جو ایڈنٹیفیکیشنز کے لیے انہوں نے بڑے بڑے واشڈوم کے نمبر لکھے لگائے ہوئے ہیں ویڈیو سی ون ویڈیو سی ویڈیو سی فور اس طریقے سے لکھے ہوئے لائن سے تو ویڈیو سی تھی کے پاس اب آپ جائیں گے تو ویڈیو سی تھی کے پاس مسجد حرام کی جو سراؤنڈنگ ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ فرش بنا ہوا ہے وائٹ کلر کا جان تک فرش ہے وہ مسجد حرام کا حصہ اور وائٹ کلر کے فرش کے بعد جو حصہ ہے جو مختلف کلر کا ہو سکتا ہے امید ورپر ڈارک گری یا بلیک ٹائپ کلر کا ہوتا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ مسجد کے باہر ہوتی ہے تو جیسی آپ اس وائٹ فرش سے دوسرے والے فرش ادار چلا جائیں گے امید ورپر ماں کبوتر دانہ چگرے ہوتے ہیں اور مختلف لائنیں بھی لگی ہو دیکھیں جائیں گے آپ کو ریسٹرینز بنے میں دونوں سائیڈوں پر البیک بھی بنا ہوئے داودیا بھی بنا ہوئے وہاں پر مختلف چیزیں بنی ہوئے ہیں تو وہاں پر تین نمبر ڈبلیو سی کے پاس وہاں اینی ٹائم ٹانٹی فور سیون آپ کو مہالنگر ملے گا اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں اور مختلف لوگ مختلف طریقوں سے وہاں پر ڈسٹریبوٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کو چاوال ملیں گے کبھی مندی ملے گی کبھی بریانی ٹائپ مل جائے گا کبھی پروسٹ مل جائے گا کبھی نگٹس مل جائیں گے اس طریقے کا ایٹم ٹانٹی فور سیون ماہ چلتے ہیں دن ہو یا رات ہو آگے تین چار بجے بھی اور صبح اور دوپیر اور شام اینی ٹائم وہاں پر لنگر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مختلف جو ہے وہ لوگ لنگر کر رہے ہوتے ہیں مختلف لائنیں آپ کو وہاں لگی ہوئی دیکھ جائیں گی تو ڈبلیو سی نمبر تھری اسی طریقے سے تھوڑا سا اور اس سے آگے پڑھیں گے تو ڈبلیو سی نمبر سکس ڈبلیو سی نمبر سکس کے پاس بھی وہاں پہ بھی لائنیں آپ کو لگی ہوئی دیکھیں گے بلڈنگ کے ساتھ خواتین کی لائنیں الگ لگی ہوتی ہوں مردوں کی اعلق ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو ٹونٹی فور سیون لنگر ملے گا چوبیس گھنٹے یہ مکھیے کی بات بتا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو دو اسپورٹس ایسے ہیں جہاں آپ کو ملتا ہے اس کے علاوہ جبلے عمر کے پاس ایک مقام جبلے عمر آپ کسی بھی بچھنے ہوتل جبلے عمر کہیں تو وہاں چل جائیں وہاں پہ بھی آپ کو تقریبا ٹونٹی فور سیون لنگر ملے گا اور جمعے والے دن خاص کر جمعے وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے اور جو علاقائی لوگ ہوتے ہیں وہ سفر کر کے وہاں عمرے کے لیے یا خانہ کابہ مزید حرام میں نماز پڑھ لے کے لیے جمعے کی یا تواف کے لیے اس سے وہ لوگ پورے سعودی عرب سے لوگ وہاں آتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں دو دور سے سفر کر کے تو اس دن رج بھی سائٹ پہ اور پھر سکس والی سائٹ پہ اور پھر جبلے عمر کے پاس یہ تین مقامات ایسے ہیں یہاں بھر ٹونٹی فور سیون اور اینی ٹائم آپ کو یہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا کہ بھئی آپ نہیں پرچیس کا سکتے یا ایسے ہی شوق اٹھتا ہے کہ بھئی چلو کھا کے دیکھتے ہیں تو آپ مالا کے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر مدینہ تل منورہ کی ہم بات کریں تو مدینہ تل منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ پیر اور جمعیرات والے دن بقادر طور پر افتار کے دسترخان پوری مسجد میں لگائے جاتا ہے پیر اور اتوار والے دن پیر اور جمعیرات والے دن یہ دو دن لگا جاتے ہیں مکمل جبکہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اگر آپ باب السلام والی سائٹ جہاں گیٹ نمبر ون اور ٹو بنا ہوا ہے اس سائٹ سے اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں باب السلام والی سائٹ سے تو مسجد کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو یہ وہ مقام ہے یعنی جہاں سے گمبت خضرہ کا وہالا حصہ بھی جو ہے آپ انڈر ہو سکتے ہیں جہاں جو ہے وہ پجول کے درخت لگے ہوئے تھے جو آج بھی ہو پانے جہاں چھت نہیں ڈلی ہوئی تو باب السلام والی سائٹ سے آپ جیسے داخل ہوں گے وہ دروازہ باب سدیقی اکبر کلاتا ہے غالب ہے باب ابوگا سدیق کلاتا ہے اور ایک یا دو نمبر دروازہ ہے وہ تو وہاں سے جب آپ دیکھل ہوں گے تو یہ وہ مقام ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر دسترخان لگایا جاتے ہیں افطار کے وقت میں اور روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر افطاری یہ جو ہے وہ فرہام کی جاتی ہے چائے کعوہ اور پجور اور دھی اور جو بھی احتمام ہوتا ہے وہ تمام چیزیں یہ ہوتی ہیں جبکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو مزاہ ہے جسے صحیح تو شہدہ کا مزاہر اور شہدہ اہد کے جہاں قبور موجود ہیں اور جبل اہد موجود ہیں یہاں پر اینی ٹائم یہاں پہ بھی لنگر کا احتمام موجود رہتا ہے کہ آپ شہدہ اہد پہ حاضر ہی دے لیں اور مزی شریف میں نماز پڑھ لیں اور آپ جبل اہد کے بلکل ساتھ دیکھیں گے تو ایک بقاعدہ طور پر کاؤنٹر بنا ہوا ہے ایک بہت بڑا سا بیسٹوین ٹائپ کاؤنٹر بنا ہوا ہے وہاں سے لنگر تقسیم ہوتا ہے وہاں سے لنگر ایسے تقسیم ہوتا ہے کہ لوگ لالا کے دیتے رہتے ہیں اور وہاں عملہ باقاتے طور پر موجود ہو وہ تقسیم کرتا رہتے ہیں آپ خود بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور لوگ بھی تقسیم کر رہتے ہیں لنگر کی تقسیم میں ایک چیز کی حتیات میں آپ کو بتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ تقسیم نہیں کرتے ہیں وہاں سے بولے گا دو ریال ایک ریال یعنی وہ پیسے مانگے وہ بیچنے والا ہے تو جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز ریسیف کریں تو اس سے پوچھ لیں کہ یہ فری ہے مفتے یا کہ یہ آپ بیچ رہے ہیں کیونکہ بیچنے والے بھی آپ کو فروڈ پر مل جاتے ہیں اور اس کا اتفاق مجھے جب ہوا تھا جب ہم نے مسجد حرام کی قریب وہ باتنی تواف کی تضبیہ ہیں ساتھ ساتھ دانوں کی توافی تضبیہ ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ کی سمجھنے لگے کہ شاید یہ بیچ رہے ہیں تو پھر ہم نے فی سبیل اللہ زور زور سے کہنا شروع کیا تو پھر لوگ سمجھے کہ مفت میں تقسیم کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کا رش لگ دیا تو جب بھی اس طریقے کی کوئی ایکٹیوٹی ہو تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں کیونکہ میں نے صحیح تو شہدہ کے مزار پر اور مدینہ تر مونوگرہ میں مختلف مقامات پر مککے میں بھی مختلف جنگوں پر دیکھا ہے کہ وہ بچے آپ کو پان کی بطل دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقسیم کر رہے ہیں آپ نے لی یا تو آپ لے کے آگے چل پڑا یہ آپ نے لے کے کھول کے پانی پینا شروع کر دیا بعد میں آپ سے کہتا ہے کہ ایک ریال دو ریال اس کے آپ پیمنٹ دیں مجھے تو اس سے اگر بچنا چاہیں تو بچیں پاکی یہ ایک چھوٹی سی معلومات کی میں آپ کو بتایا کہ بھئی ویڈیو بنا چاہیں تو کمنٹ کے انتر مجھے بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم وآلہ 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 وآلہ